دیکھیں میں ٹین یئر سے ٹو تھوزن فورٹین میں میں نائنٹین نائنٹی سیون میں مجھے کارڈیو مایوپیتھی کا ایشو ہوا اور اس کی پھر میڈیسن لیتے 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 اور کنٹینیوز میڈیسن لے رہا تھا تو پر کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے اور دوائیوں کو کبھی میس کیا اور ڈاکٹر کے مشوروں پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ٹو تھوزن فورٹین میں فائنلی یہ ہوا کہ میں ڈائلیسس پہ مجھے آنا پڑا اور میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی کسی حکیموں کے چکر میں بھی گیا اور کسی ہومیوپیتھک کے پر آج میں دس سال کے بعد مجھے یہ ریالائز ہو گیا کہ مطلب کوئی حکیم کوئی ہومیوپیتھک اس چیز کو سوٹ آؤٹ نہیں کر سکتا اگر جب آپ کے ایک گردے خراب ہو گئے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کا ایک حل ہے ایدر آپ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں تو پر وہ ٹرانسپلانٹ کی بھی ایک بہت لمبی وہ ہے ایکسسائز ہے اور کمپلیکیشنز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں کراچی میں اتنے اچھے ڈائلیسس سینٹرز کھل گئے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور ڈائلیسس کے ہوتے ہوئے ہی میں شروع سے 2014 سے 3 ڈائلیسس پہ ہوں پر ویک پہ اور ان ڈائلیسس پہ جو ہے میں اپنا روٹین بھی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اور میں شروع میں جب ابھی میں یہ جس لائک انڈ ڈیسیبلیٹی ہے میری تو یہ اب ایک سال سے ہے کیونکہ میری بونز کمزور ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ونہ پھر میں باقی جو نو سال سے ہے وہ اس دوران میں میں اپنے آفیس کو کنٹینیو کرتا رہا ہوں اور میں ڈائلیسس پہ جاتا تھا ڈائلیسس پہ جانے کے بعد صرف گھر آنے کے بعد ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ کرتا تھا اور اس کے بعد اٹھ کے اور میں اپنے کام پہ چلا جاتا تھا اور شام کو چھ سات بجے تک وہاں میں نے بات کی بھی تھی کہ میری لئے یہ اور وہ ایکسپ کرتے ہیں کوئی بھی کام والا ایکسپ کر لے گا کیونکہ یہ ہماری جینین نیڈ ہے یہ ڈائلیسس جو ہے بلکہ اب تو یہ بہت اچھی فیسلیٹی ہے کہ ہمیں اگر ہم صبح کام پہ چلے جائیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ شام میں ہمیں لئے یہ فیسلیٹیشن ہے یا رات میں بھی فیسلیٹیشن ہے یہاں پر اور ٹائم ہے کیونکہ دوسری ایس آئیوٹی میں یہ ہوتا ہے ایس آئیوٹی میں یا کسی اور ادارے میں جہاں بہت اوورلوڈز ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ صبح جاتے ہیں تو شام کو یا رات کو ان کا نمبر آتا ہے کیونکہ اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد کو کیٹر نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ الحمدللہ ہمارے لئے بہت اچھی فیسلیٹیز ہیں کراچی میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈائلیسز کو اگر ہم اپنی ایک لائف کا حصہ بنا لیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمجھے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جو زندگی کو یہ ہے کہ میں اگر دن میں جب یہ ڈائلیسز نہیں تھا تو آٹھ دفعہ میں باتروم جاتا تھا مجھے مطلب یورین کی باتروم کی ضرورت بہت محسوس ہوتی تھی تو اس ٹائم کو میں ڈائلیسز میں کیونکہ وہ نہیں ہے میرے ساتھ سلسلہ تو اب وہ مجھے یہاں پر یہ چار گھنٹے لگانے سے میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی سب یہی فیل کرتے ہوں گے ڈائلیسز کرانے کے بعد ملی یہ ہے کہ ہم اپنے روٹین کو کنٹینیو ہر حالت میں کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اس دس سال کے دوران میں میں نے بہت جگہ ٹریبل کیا ہے اور ٹریبل کرنے کا مقصد میں یہاں پر صرف لاہور اور اسلام آباد نہیں وہاں پر بھی فیسلیٹیز ہے اور لاہور میں بھی مثلا بیسے ویل فیر ادارے ہیں جو کہ کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہے اور پیڈ ادارے بھی ہیں وہ آپ کو یہاں سے لیٹر ہے یا کسی طرح ٹرانسور لیٹر آپ چاہے ایوین یہ کہ اس کے علاوہ میں جو ہے عمرہ کرنے گیا ڈائلیسز میں ہوتے ہوئے اور میں عمرہ کرنے گیا اور عمرہ پہ فیسلیٹیز یہ ہے یعنی مکہ اور مدینہ میں اگر آپ عمرہ ویزا پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جس لائک ایک کنگ مطلب وہ مریض کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہر وقت میڈیکل فیسلیٹیز ان کی ٹوٹل فری ہے اور وہ آپ عمرے کے دوران آپ جو ہے جائیں اور اپنے ویزا اور وغیرہ لے کے اور وہ آپ کو جو ڈائلیسز کی فیسلیٹیز ہے جو میڈیکل کی فیسلیٹیز ہے وہ فری آف کاسٹ سعودی میں یہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس لئے آپ اگر کوئی عمرہ کرنے بھی جانا چاہے تو عمرہ بھی ایزی ہے یعنی مطلب پوری دنیا میں میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ہے ان اپنے دس سالوں میں مطلب ڈائلیسز مشکل مرحلہ بہت ہے پر اس کو آپ خود آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے لئے اور کہیں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسٹک ہو گئے گھر میں چلے گئے اب میں دیکھیں اوٹ نہیں سکتا ہوں پر جیسے ڈاکس اپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی فیملی کھا اور آپ کے اردگرد کے لوگوں کا بہت سپورٹ ہے ایکزیکلی بلکل اب میری وائف ہے میرے بچے ہیں یا میری فیملی ہے وہ مجھے اس چیز میں ایکسیپ کرتے ہیں اور میں ایوین یہ کہ میرا ڈرائیور چلا گیا میرا ڈرائیور رکھا ہوا تھا وہ ڈرائیور اویسی دوسرا بندہ ہے پر میری پرسٹ فیملی میرے ذات ہے آج میں یہاں پر میں صبح اپنی وائف سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار وہاں پارکنگ نہیں ملے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج سنڈے ہے تو یہاں پر پارکنگ کی سپیس نہیں ہوگی تو پر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا نام دیتے ہیں چلتے ہیں میں گاڑی چلاتا ہوں اور یہ ہے کہ میں نے لیا کے اور اللہ کا کرنا ہے سبب بلکل چھاؤں میں مجھے پارکنگ بھی مل گئی اور میں نے ایزی لی اور اب میں اوپیسٹی میں واپس چلا کے بھی جاؤں گا اور یہ میں اپنا ڈیلی روٹین میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے بس جس فور ایکسپشنل میں نے وہاں پر جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میں نے بات کی بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور دت سال سے ایکسپٹ کر لیا ہے جب ہی یہ میں اپنی جو کالیٹی آف لائف ہے اس کو مینٹین کر رہا ہوں مینلی کام ڈیالیسس کے پیشنٹ کا یہی ہے کہ وہ اپنی کالیٹی آف لائف کو مینٹین کرے تھرھو ڈائٹ تھرھو میڈیسن اور تھرھو ورک یہ تین چیزیں ہیں ہماری لائف میں تو اللہ تعالی آپ لوگوں کا اس چیز میں ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری زندگیاں اور ہماری سہد جو ہے وہ بہتر رہے گی جزاک اللہ شکریہ بہت بہت